خیر آپ میرا خیلے میں ہم تو وزیراعظم صاحب کو نتانہ دینے بھی بند کر گئے ہیں یہ دات تو دینے عمران صاحب انہوں نے اتنا ہمیں جوٹا ثابت کی ہے اور انہوں نے ہمیں غلط ثابت کی ہے کہ اس کے بعد اب نا ہم ان کے کلپ چلاتے ہیں مزید آپ نے نوٹ کیا ہے اب ان کو کلپ کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے وہ پتے کیا کہتے ہو دیں ہمارے اس پر سریکی میں بڑے خصورت ایک مثال ہے وہ کہتے ہیں جو بندہ موہ پہ مکر جائے تو اس کے بعد یہ اچھی اچھی سٹیٹیجی تھی اب لوگ تنگ آگا ساڑھے تین سالوں میں کلپ بھی ان کے تانگے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی آپ ٹیو ٹرن کو بڑا شور ہوتا تھا آپ نے بھول گئے اوکان صاحب نے ملیا میٹ کرتے ہیں اس نے کہا کہ چلائیں میرے کلپ جتنے چلانے چلا کر دیکھ لیں ای ڈیم کیئر والیٹی چوٹ ہے سیم ان کے اسی بات پہ جو عمر صاحب نے ابھی شہباز رانہ صاحب کی سٹوری پڑھی ہے کہ اس ملک کے بادشاہ کون آپ اور میں ٹیکس دیں ہم وہاں پر ڈبل روٹی لینے جائیں ہم دودھ لینے جائیں ہم چائے پی لیں ہم پانی پی لیں ہم مچے اس کی ڈبیا لے لیں ہم نے سترہ پرسنٹ دینا ہے اور ان لوگوں کے لئے ہم نے پیسہ کٹھا کرنا ہے جان مارنے خطرات لینے اور پھر اس کے بعد خان صاحب یہ بھی فرماتے ہیں یہ قوم بڑی ناشکری قوم ہے ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس دیں ان کو بڑی بڑی گاڑیاں لے کے دیں یہ ہلیکپٹر پر رائٹز کریں ان کو پروٹوکول دیں آپ نے کبھی دیکھتا گورنرل اس کا اسمائل عمران اسمائل کے جو پروٹوکول ہے شاہ زمان صاحب کی ان کی دیکھنا ہے گورنرل سربار نہیں سنبھالا جاتا ہے جناب یہ انہی کے لئے آپ اور ہم یہاں محنت کرے ان کے لئے وہ کوئی چیز منگا ہے انہوں نے ٹیکس نہیں دینا ہم نے دینا ہے عوام جو ہے انہوں نے دینا ہے اس لئے جو کرمانی صاحب نے باتیں کی ہے یہ وہ 5% ہے یہ وہ elite کیپچر ہے جس کی بات کرتے ہیں اس کے عمران خان صاحب کے لئے مطلب ان کے لئے دو چار لوگ میں نے یہاں ڈھونڈے ہوئے ہیں انہیں سیاست میں نہیں ہونا چاہے تھا انہیں یونیورسٹیز میں پروفیسر ان پولٹیکس ہونا چاہے تین چر نامیں لے لیتا ہوں جلدی سے عمران خان صاحب کو پولٹیکل سائنس کا دین 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 کمرزمان کہرا صاحب وہ بھی ماشاءاللہ بڑے خصورہ دیتے ہوتے ہیں اس کے بعد ہمارے دوست خاج آصف صاحب جب اپوزیشن میں ہوں خاج آصف صاحب سے بہتر خصورت ہے کٹیم میں گفتگو جو ہے نا لیٹریری گفتگو پولٹیکل سائنس آپ کو سمجھائیں گے محمود خانہ ریٹائر ہو گئے محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ بھی ایک دین یونسٹی کے پروفیسر پر لگ سکتے تھے یہ تین چر میں نام لے رہا ہوں کیونکہ مجھے ان سے یہ شکیت ہیں آپ کہیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں اس لئے اس کی وجہ یہ ہے ان لوگوں نے جتنی اچھی اکیڈیمے گفتگو اپوزیشن کے دنوں میں کی اور میرے جیسے لوگ ان کی تقریروں سے باتوں سے جب تک ان کا پورا پورا وہ نہیں آیا تھا ایکسپوز نہیں ہوئے تھے ہم بڑے متاثر بھی ہوتے تھے اپریشیٹ کرتے تھے عزت کرتے تھے کہ کتنا پولٹیکس کو ہسٹری کو جمہوریت کو جمہوریت کو غیرت کو انسانیت کو یہ اس کو سمجھتے ہیں سر وہ اتنی کنوکشن سے بولتے ہیں کہ ابھی بھی چانس ہے ایک دفا میں چلوں میں معلو میں تو ایک دفا تسا جاتا دوسری دفا میں تسوا نکے لوگ issue جاتے ہیں یہ دوسری دفا تسا جاتے پھر یہ بولا پانی ہو تھا پھر آپ وہ نہیں آپ اس تو پارٹینرز پھر آپ کو تسانے میں مزے آ رہا ہے تو آپ ہسے игра سو یہ وہ لوگ ہیں جن دون کی باتوں پر نہیں آنا چاہئے